اسلام علیکم ورس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے انجویمان میں رکھے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سمر کا سیزن چل رہا ہے اور ہماری عید بھی آنے والی ہے تو آپ سب کوئی نہ کوئی نیو ڈرس ٹچ کرنا چاہ رہے ہوں گے اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے موقع دیئے ہیں خوش ہوں کے تو ہم کیوں ہم ان کو سیلبریٹ کریں تو اس موقع کے لیے آج میں آپ کے لیے دیترہ آئے ہوں بہت بھی خوبصورت لیٹ ہے ٹرینڈی پوک دیزائن فوق کا اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے میں ہمیشہ خوبصورت لگتی ہیں کبھی بھی آوٹ آف پیشن نہیں ہوتی فوق کا پیشن ہمیشہ انگیتا ہے چاہے آپ اس کو پلازوں کے ساتھ سٹچ کرالیں بیل با آٹم بنوالیں یا چوڑی جار پجامہ یہ ہمیشہ خوبصورت لگتی ہیں فوق میں آپ کی فل باڈی کور رہتی ہے کھلا ہوتا ہے آپ کو گرمی ہی لگتی گرمیوں کے موسم میں سپیشل ہے اور آپ اس کو سادہ کپڑے کی بناوا سکتی ہیں فوق ڈیزائن کر کے فوق ڈیزائن کرنا کوئی مشکل کام ہے آپ ہنپن کپڑا لے کے اس پر پلاز ڈال کے ٹرسل لگا کے بٹن لگا کے آپ اس کو سٹچ کروا سکتی ہیں پلاز ڈال کے آپ اس کی اگر جو چیس پر جگہ ہے وہاں پہ آپ پلاز ڈھوا لیں تو بہت خوبصورت لگتی ہے اور گانتر کا کپڑا اس کو بنا سکتی ہیں انڈرکھا کا سٹائل جیسا کہ کبھی ہی آؤٹ آف فیشن نہیں ہوتا کبھی بھی آج کل بہت زیادہ دوبارہ سے انہیں ہوا ہوا ہے تو اس کو آپ یوز کر سکتی ہیں سیمپل فوق لے کے سیمپل کپڑا لے کے آپ اس کے ساتھ پیجاما بنوا سکتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اوپن شرٹ جو ہے اوپن شرٹ کا سٹائل دے کے اس کو فوق فوق اس کی بنائی گئی ہے اس کے اندر بٹن کا ٹسل کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر بارڈر لگایا گیا ہے اگر آپ کے پاسٹ بارڈر نہیں ہے سیمپل کپڑا ہے تو بھی کوئی بات نہیں آپ اس کے ساتھ پر کوئی لیس لگا سکتی ہیں چھوڑے باری شرٹل کی کیونکہ بہت ایک خوبصورت لکھ دیتی ہے یہ آپ کوئی شارپ پاپ دکھائی جا رہی ہے پلیٹس ڈال کر اس کو بنایا گیا ہے پلیٹس بہت خوبصورت لگتی ہیں پلیٹس کے یہ پائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی چاہے وہ شرٹ ہو یا فوق ہو تو اس کی پیٹنگ بہت اچھی آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جیکٹ بنائی گئی ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے بٹنوں کا استعمال کیا گیا ہے بٹن تسل جو ہیں ہمیشہ وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں آپ سادہ کپڑا پر بنا سکتی ہیں یہ بھی فوق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کمبینیشن کیا گیا ہے سلور کا پنکش کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر گوٹی کی لیس لیس کی گئی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگت رہی ہے فوق آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہیں چاہے آپ بلکی ہوں یا سمارٹ ہوں اگر آپ زیادہ بلکی ہیں تو آپ بہت زیادہ بلکی نہیں لگیں گی آپ کا فیوٹ جو ہے وہ تھوڑا کنٹور ہوا لگے گا اگر آپ سمارٹ ہے تو ابھی کوئی بات نہیں تب آپ تھوڑی اس میں ہیلتھی لگیں گی اور یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں فوق میں آپ کلیلوالی فوق بنا سکتی ہیں آپ جو ہے اس کو انارکل سٹائل میں بنا سکتی ہیں آپ اس کے اندر جو ہے وہ شیڈی لیس پر استعمال کر سکتی ہیں اس کو انارکل سٹائل دے سکتی ہیں اس کے سائل پر چونٹس ڈال کے بنا سکتی ہیں اس کو فوق بنانے کے ڈیفرنٹ سٹائل ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکراب کر دیئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو میڈیو آپ تک کم ہو سکے لیورس آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس کے اندر جو ہے لیس پر استعمال کی گئی ہے بول والی لیس یہ بہت مستورت لکھ دے رہی ہے اس کے اندر بازوں پر سٹیپ پر لگائی ہیں لیس کو اور یہ بہت اوپن اس کو رکھا گیا ہے کیونکہ بازوں بھی بہت سلے بنائے گئے ہیں بٹنوں کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر یہ دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلیٹ والی فراک آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس کے اندر بازوں بھی کھلے رکھے گئے ہیں کیونکہ یہ سب اسی لیے ہے کیونکہ سمر کا سیزن چل رہا ہے اور سمر میں بہت ہی ہم لوگ فٹنگ والے کپڑے میں چین سکتے ہیں کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو گرمی کون برداشت کرتا ہے کوئی بھی نہیں آپ کو کام بھی کرنا ہوتا ہے آپ کو آفیس جانا ہے آپ کو اپنے کام پہ جانا ہے تو آپ کیسے فٹ والے کپڑے پہنکے زیادہ فراک کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی بھی باڈی کور رہتی ہے آپ کسی بھی ایونٹ پہ جا رہے ہوں کسی بھی فنکسنگ پہ جا رہے ہوں فراک ہمیشہ پیشن میں رہتی ہیں اگر آپ سے پاس خوبصورتی دو اچھا فراک ہیں تو آپ اپنے سمر کو اچھے طریقے سے گزار کرتے ہیں فراک کی نیچے آپ بیل بارٹا بنوائیں گی تو وہ بھی بہت خوبصورت لگے گا فراک کی نیچے آپ چھوڑی دار پجاما بنوائیں گی تو بہت ایڈیشنل سی لک آتی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں چھوڑی دیا پجاما تو ہمیشہ سر فراک کے ساتھ لیکن جیسا کہ یہ آج کل فیشن ہے تو اس کی نیچے شرارے ضراروں کا بہت زیادہ فیشن ہے آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ بہت کیری کرنے میں فہرسانی ہوتی ہیں وہ کیری کر بھی لیتی ہیں تو آپ اپنی پسند کے اکارڈنگ آپ اپنی پرسنیلٹی کو گروم کرنے کے لیے کوئی بھی چیز اس کے ساتھ کہنے بہت خوبصورت ہی لگیں گی ویڈیو آپ کو بہت قسند آئے گی آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور انجوائی کیجئے اور مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ ویڈیو کو انجوائی کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے موسیقی